ہیلو دوستو بیلکم ٹو مائی یوٹو چینل یہاں پر آپ دیکھیں گا سب سے پہلے آپ کو جے ایس جو ساری ایف ایس اینیورسٹی کا ایف ایس اینیورسٹی میں جو کہ ڈی ایل ایڈ یعنی بی ٹی زی بی ایڈ اور ڈی فارما اور بی فارما کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں تو ویڈیو کے لاس طرح بنے رہے ہیں اگر آپ چینل پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جروع سبسکرائب کر لیں اور سب سے پہلے آپ کو میں ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جو کہ آپ ایف ایس اینیورسٹی کوئی بھی جانکاری جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل پر آپ کو سب کچھ ملے گا اس لئے آپ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس پر ہوم پر اس کی اوفیسل ویب سائٹ پر ہم آ جاتے ہیں ایف ایس کی اس کے بعد ہم ایف ایس یو کے ڈال کے اور یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا پروگرامز ہیں اس کے پروگرامز میں جو بھی ہم بات کرنے والے تھے کہ بی فارما اور ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ اس کے پھیز کیا ہے اور یہ چیز کیا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو آپ یہاں پر دیکھئے جیسے کہ یہاں پر دکھائی دیکھا آپ کو ڈی ایل ایڈ ٹھیک ہے ڈی ایل یعنی کہ ڈی ایل ایڈ اور یہاں پر ڈی فارما ڈی پی ٹی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے اس کے بعد بی پول پر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر سائد آپ کو فی اسٹیکچر بتایا جائے نہیں تو میں آپ کو بتا دوں ہا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھئے جیسے کہ یہاں پر آپ کو اپسن مل دے ہیں اس کے بارے ہم بتا دیتے ہیں پہلے اس کے بعد جیسے کہ بی ایڈ جیسے کہ ایل ایل بھی یہاں پر کابی چیز دی گئی ہے لیکن ہم جو بات کرنے والے ہیں اسی ہی ہم بات کریں گے جیسے کہ ڈی پولوم ایلیمنٹری ایجوگیشن ڈی ایل ایڈ ٹھیک ہے اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گا آپ کو جو بھی ایڈیشن لینا چاہتے ہیں اگر دیکھے گریجویشن بیت بنیمم آپ کا پچاس پرسنٹ یا جنرل OVC کے لیے ہے اور پہتالیس پرسنٹ ایسی اور ایسٹی کے لیے اس کی ڈیویشن کتنی ہوتی ہے دو سال کی ہوتی ہے اور اپورچنینٹی کیا ہونے چاہتے ہیں یہ تیچرز ایجر آپٹر کورس ایجوکیشن کنسلٹنگ کانسللر کانٹینٹ رائیٹر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کوئی انفارمیسن نہیں دی گئی ہے فیس کا تو ہم دیکھتے ہیں فیس سٹیکچر سائد مل جائے تو یہاں پر فیس سٹیکچر ہم چلتے ہیں بیک اور دیکھتے ہیں یہاں پر اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بیک کرنے پر یہاں پر بلیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا تو اس کی دیکھیں یہاں پر فیس کا سٹیکچر نہیں دیا گیا تو فیس کا سٹیکچر آپ کو میں بتا دوں تو اس کی پہتہالیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار کے بیچ میں اس انیو سٹیمیل لی جاتے ہیں فیس ٹھیک ہے پر یئر کا اس کے بعد جو کہ ڈی ایل ایڈ کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو کہ بی ٹی سی تو ہو گیا بی ٹی سی کے بعد ہم نے بولا تھا بی ایڈ کر ٹھیک ہے تو ہم بی فارما بی فارما کی بات بھی کی گئی تھی تو اس میں بی فارما کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو بی فارما پر کلک کریا اور اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ یہاں پر کیا کہہ ایلیجیویلٹی چاہیے یعنی یوگیتہ ہونا چاہیے ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے پی سی بی پی سی ایم اور بیت فیپٹی ایم یعنی کی آیا پھر آپ فیجکس کیمسٹری بائیلوجی سے ہوں یا پھر آپ میتھ سے ہوں تو آپ کو پچاس پرسنٹ کرنا پڑے کریں اس کے ڈوریشن چاہ سال ہوتی ہے ٹھیک ہے بی فارما بی فارما بیچل اور آپ فارمیسی بولتے ہیں اس کے اس کے بعد آپ جو آپٹر کوس کرنے کے بعد آپ کیا کیا بن سکتے ہیں کہ ہوسپیڈل بن سکتے ہیں انڈسٹی آپ دیکھئے ہاں اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم نے سب کچھ بتایا اس کے بعد چلتے ہیں بیک ٹھیک ہے بیک چلتے ہیں بیک آپ دوسرا جس کی دیکھئے آپ فیس بتا دوں میں آپ کو اس کے فیس ہے ایک لاکھ روپے پر ایئر ٹھیک ہے فیس میں نے آپ کو اب نہیں بتایا تھا اس کا فیس ہے ایک لاکھ روپے پر ایئر چار سال ہوگا تو چار اس کا ہوسٹر بینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہوسٹر کا فیس الگ سے دینا پڑتا ہے اگر آپ کو جان کر اچھے لگ رہی ہو تو آپ کو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور کانٹیک نمبر بھی تک کر سکتے ہیں اور اس کا پورا ڈیٹیل بھی آپ دے سکتے ہیں ادھر ٹھیک ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب چلتے ہم دیکھیں یہاں پر ہم نے بی فارما کی تو بات کر لی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈی فارما ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈی فارما ڈی فارما آپ کو یہاں پر کہیں دیکھ رہا ہو ایسے کہ ہاں یہ رہا ڈیپلومہ ان فارمیسی تو آپ کو اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یوکیتہ کیا ہے وہ دیکھیں کہ ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے پی سی بھی ہے پی سی ایم میں اس کے بعد 50 پرسنٹ مارک ہونا چاہیے اس کی ڈرویسن دو سال کی ہوتی ہے اس کے بعد فارما ٹیسٹ این ہسپیٹل اور ڈریک ریگلری اپیئر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور ایڈیوگیشنل ایسٹیٹوٹ ڈریک سٹوز اور ریسرچ لیپس ان میں آپ بھرک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی فیس بتا دوں تو فیس اس کی کم سے کم آپ کو 85 یعنی کہ 85,000 روپے سال دینا پڑتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے پتا ہوگا تو آپ کمنٹ سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سے پتا ہوتا تو اور اس کی فیس تو میں نے آپ کو بتا دی اب آنلی رہ جاتا ہے بی ایڈ تو ہم بی ایڈ کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے دو تین جو بھی کوش تھے ان کے بارے پتا ہے بی ایڈ کے بارے میں اس پر بی ایڈ کا کوئی اپسن نہیں دیا گیا یہاں پر تو یہاں پر جو بھی کوش ہیں وہ آپ کو دیکھ دکھتے ہیں کہ ڈپولوما فیجورتی ڈی پی ٹی ہے جی ای ایم ہے ڈی فارما اے ای ایم پائی ٹیکنک ڈی ایل ایڈ ڈی ٹی ڈاکٹر آف آف آفزنٹ ٹھیک ہے بی سی ای بی ایس انہرسنگ سائنس اگری کلچر ایم کام کمپیٹر اپلکیتن ایم سی ای ایم بی ای ایم سی اور یہاں پر پی ایچ ڈی ہے ٹیک ہے ڈی یعنی کہ ڈی پی ایچ ڈی تو دیکھیں یہاں پر آگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دیتے لائک کریں چینک اور سسکرائب کریں اور آپ کو فیس کے بارے پتا چل گیا اگر آپ کو کنفرم نہیں ہو آیا تو آپ کمنٹ سکتے ہیں مجھے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کونٹیکٹ نمبر بار بھی کال کر سکتے ہیں تینکو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائند و جائبارت